اسلام علیکم میں ہوں شازیہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکنگ ویڈ شازیہ کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی مزیدار قسم کی ریسیپی اور وہ ہے مسترڈ ہنی ونگز کی ریسیپی تو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتا رہے نوٹیفکیشن میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا تو چلیے ٹائم بیس کیے بینہ بڑھتے ہیں اپنی آج کی ریسیپی کی طرف ہنی مسترڈ ونگز بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں چکن ہم نے لیا ہے ایک کلو اس کے لیے مسترڈ پیسٹ ہم نے لیا ہے دو ٹیبل سپون سرکا ہم لیں گے چاٹ ٹیبل سپون ہری مرچ کا پیسٹ لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہندرک لسن کا پیس لیا ہے دو ٹیبلز پون نمک لیا ہے ہم نے ایک ٹیبلز پون اور ریڈ میرج لیا ہے یہ بھی ایک ٹیبلز پون میدا لیں گے ہم Candy рублей پون اور کارن فلور ہم نے لیا ہے سچے ٹیبلز پون اس کے لیے دو انдержے لیا ہے اور یہ ہنی لیا ہے ہم نے 4 ٹیبل سپون اور یہ کشمش لی ہے 2 ٹیبل سپون اب اس کو مرینیٹ کرتے ہیں اور ایک گھنٹے کے لیے ہم رکھیں گے مرینیٹ کر کے ونگز ہم نے ایک کلو جو لیے ہیں اس کو میں نے دھو کے ساف کر کے اور اس کے دو دو پیس کر لیے ہیں ویسے تو یہ پورا پیسو تفل لیکن یہ اس طرح اچھا نہیں لگتا ونگز اس لیے اس کو دو حصوں میں کر لیتے ہیں اب اس کو مرینیٹ کرتے ہیں اس میں ہم لسن ادھرک کا پیسٹ ڈالیں گے گرین چلی آپ فریش بھی کر سکتے ہیں اور اس کا سوس بھی لے سکتے ہیں اس میں ریڈ چلی ڈالیں گے نمک میدہ اور یہ کون فلور اس میں انڈے ڈال دیتے ہیں ڈسکریپشن میں میں پوری میئر میں لکھوں گی آپ اس کو ہاف کر سکتے ہیں جو آپ ہاف کا بنانا چاہیے وہ آپ ہاف کر لیجئے گا سٹوک اب اس میں ہم یہ دیکھیں فور ٹیبل سپون سیرکا ہے وہ ڈال دیں گے مسترڈ پیسٹ ڈالیں گے اس میں دو ٹیبل سپون مسترڈ پیسٹ جو ہے یہ ضرور ڈالیے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ہنی کے ساتھ اسے ڈال دیتے ہیں اچھلے اور گلوز پین کے آپ کیجئے گا نہیں تو ہاتھوں میں بہت زیادہ مرچیں لگتی ہیں بہت ایزی ہیں آپ بزار سے لے کے کھاتے ہیں لیکن آج آپ گھر سے بنائیے گا تو بہت اچھے بنتے ہیں اور یہ بالکل سیم وہی پروسیس ہے جو بزار سے ملتے ہیں اچھے سے اس کو میرینیٹ کر کے تو ایک گھنٹے کے لیے آپ رکھیں زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ پوری رات کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں کم سے کم جو ہے وہ ایک گھنٹہ ہونا چاہیے اب ہم آپ کو ایک گھنٹے کے بعد اس کو فرائے کر کے اور پھر بتائیں گے اس کا آگے والا پروسیس جو ہے ہنی اور کشمش جو ہے وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں گے ہمارا پریڈی ہو گیا اب ہم اس کو ڈھک کے چاہے آپ فریج میں رکھ دیں اور چاہے باہر رکھ دیں چکن ہم نے میرینیٹ کر لیا تھا ایک گھنٹہ ہو گیا اب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں فرائن کے لیے میں نے اس میں آئل ڈالا ہے دو سے ڈھائی کا پاپ آئل ڈالے کیونکہ یہ فرائن کے لیے ہے تو یہ زیادہ بھی ہو جے گا تو کوئی نہیں آئل گرم ہوگا جیسے ہی تو ہم اس کو فرائے کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہ ہنی اور کشمش جو ہے یہ بعد میں اس کا سوس سب بنا کے تو وہ اس پہ کریں گے آئل ہمارا گرم ہو چکے اب ہم اس میں اپنے ونگز ڈالیں گے آج کو ہم نے سلو ہی رکھنا ہے یہ اچھے سے فرائے ہو جائیں اس میں چلیں جب اتنے سے اس میں ڈال کے ان کو آپ فرائے کر لیتے ہیں ہلکی آنچ پہ اس کو فرائے کیجئے گا کیونکہ تیز آنچ پہ یہ جل جائیں گے اور اندر سے کچھ رہ جائیں گے چلیں جی اب ہمارے یہ فرائے ہو چکے ہیں اب میں اس کو نکال لوں گی یہ دیکھیں بہت اچھے سے فرائے ہو گیا ہے بلکل آپ نے لوگ فرائے پہ اس کو کرنا ہے اور ایک پین میں ڈال کے ہم ڈھک کے رکھ دیں گے اوپر سے اور اسی طرح ہی ہم سارے جو ہیں وہ فرائے کر لیں گے اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیتے ہیں اور باقی کے جو ہیں اس کو بھی فرائے کر لیتے ہیں بلکل لوگ فلیم پہ کیجئے گا نہیں تو اندر سے یہ کچھ رہ جائیں گے اس کے بعد ہم یہ جب سارے فرائے ہو جائیں گے تو پھر ہم ہنی سوس جو ہے وہ ریڈی کرتے ہیں چلیں جی ہمارے ونگز جو ہیں یہ اب ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کا سارا آئل جو ہے وہ نکال لیں گے اور اس میں اپنا سوس بنائیں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے رکھنا چاہیے تاکہ یہ تھنڈے نہ ہو جب سوس میں جائیں تو یہ گرم ہی ہو ہم اس کا آئل سارا جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اب ہم اس میں کشمش ڈال دیں گے ویسے تو اس میں ادرک کا پیس بھی ڈالتے ہیں یا ادرک کی سلائس ڈال لیتے ہیں لیکن جس کو ٹیسٹ وہ اس کا نہ اچھا لگے تو وہ نہ ڈالیں مجھے ویسے اچھا نہیں لگتا اس لئے میں نہیں لگا اس کو ہلکا سا کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ہنی ڈال دیں گے کشمش کو ہلکا سا فرائے کریں گے اور پھر ہم اس میں ہنی ڈال دیں گے چولپ بند کر کے تو ہم اس میں سارے وینگز جو ہیں اپنے وہ آگ کر دیں گے موسٹرڈ ہنی وینگز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس کو ڈش میں نکالتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اب ہم اس کو ڈش میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت بنے ہیں اور ٹیسٹی بھی اتنے ہیں موسٹرڈ موسٹرڈ ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے اور فیڈبیک دیجئے مجھے ضرور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں مجھے انسٹا پر بھی فالو کریں کوکنگ وید شازیہ اگر ریسیپی سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ہماری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ